بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایج بی بتبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست علاج شیئر کروں گی یہ گردے کی پتری کا علاج ہے اور اس میں ہنڈر پرسنٹ شفاہ ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کن چیزوں سے آپ کو گردے کا جو علاج ہے بتانے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ تو یہ شہد کے بارے میں اس کے فائدے بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے بارے میں کیا فرمایا ہے قرآن مجید نے شہد کی مکی کو اتنی اہمیت دی کہ ایک صورت اس کے نام سے نازل کی اور اس کے کمالات کی تعریف فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاصرہ گردے کا ایک اہم حصہ ہے جب اس میں سوجش ہو جائیں تو گردے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہیں اس کا الاد جلے ہوئے پانی اور شہد سے کیا جائے جلے ہوئے پانی سے مراد ہے کہ پانی جو ابلہ ہوا ہے اس کو لیا جائے اور خاصرہ جو ہے وہ گردے کا بطن ہے تو ابلہ ہوا پانی ہم نے ایک گلاس لیا ہے یہ ابلہ ہوا پانی ہم نے ایک گلاس لیا اور اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً ڈو ٹیبل سپون شہد شہد جو ہے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھے میں تو کہتیوں کہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں شفاہ ہیں قرآن مجید میں جس چیز کا بھی ذکر ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ شفاہ ہیں گردوں میں سوجش جو ہیں وہ برائے راست نہیں ہوتی عام طور پر گلے کی مسلسل خرابی یا کسی اور مقام پر سوجش ہو تو جراسین گردوں تک آتے ہیں تو سوجش جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ٹو ٹیبل سپون یہ شہد آپ لیں گے ایک گلاس پانی میں آپ اس طرح ٹو ٹیبل سپون شہد ملائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے والے جو چیزوں میں سب سے زیادہ پسند تھا وہ شہد تھا وہ ڈیلی یوز کرتے تھے شہد کو اور تندرست اپنے ساری زندگی میں تندرست رہیں شہد کے ساتھ ایک دو دوائیاں اور ہیں اس کا بھی آپ کو یوز کرنا ہے یہ ہے سنہ مکی سنہ مکی جو ہیں یہ گردوں کی ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے اس کو آپ پاورڈر کریں گے اور یہ ہے کستشیری کستشیری جو ہیں یہ بھی ہر قسم کے جو وائرس ہے بلڈ میں وہ ختم کرتی ہے تو یہ دونوں چیزوں آپ ملائیں گے اور اس کو آپ ون ٹی سپون ناشتے کے بعد لیں گے ون ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ملا کے آپ کو لینا ہے یہ دیکھیں یہ پاورڈر کیا ہوا ہے سنہ مکی اور شہد کا جو ایک گلاس ہے اس طرح پانی آپ کو شہد والا پانی دو ٹائم لینا ہے صبح اور شام نہار مو اور یہ آپ کو ناشتے کے بعد لینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ون ٹی سپون اس طرح بھر کے پانی کے ساتھ لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو گردے کا جو بھی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اوروں کو بھی فائدہ ہو ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی